بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک ایسے میں اپنے دوست سے ملوانے جا رہا ہوں جو تصویر میں آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے اسی سے متعلق کچھ چند باتیں اسے کریں گے بڑا پیارا موسم بنا ہوا یہاں پر بارش ہو چکی ہے یہ سامنے بھی کچھ لڑکے آئے ہوئے ہیں یہاں پر بارش کے بعد انجوایا کرنے کے لئے یہ جو موسم ہے نا ہمارے علاقے میں بارش کا موسم اللہ کی بڑی مہربانی ہے یہ سامنے ابھی تازہ بارش ہوئی ہے تھوڑی ہوئی ہے لیکن الحمدللہ ہمارے لئے بہت ہے ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے ہمارے علاقے کے لوگوں کو کہ یہ پانی ہوتا ہے گاس ہو جاتی ہے درخت ہرے برے ہو جاتے ہیں جیسے آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے تو یہ ایک چروہ پھر رہا ہے یہاں پر اس سے بات چیت کریں گے یہ بڑی قیمتی نسل کی بکریوں ہیں جو انہوں نے پالی ہوئی ہیں تو اس حوالے سے کچھ چند باتیں اپنے دوست سے کریں گے کیونکہ سارے مسلمان بھائی ہوتے ہیں آپ دوستوں کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو کائنلی اس کو لائک ضرور کرنا ہے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے اور اگر ہو سکے تو میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے یہ وہ لڑکے یہاں پر پھر رہے ہیں انجوائے کرنے کے لئے تو میوزک انہوں نے چلا لیا ہے ہم تھوڑا سا دور چلے جاتے ہیں ان سے بہت پیارا موسم ہے یہاں پر دیکھیں سامنے ایک بھائی کھڑے ہیں بکریاں چرانے کے لئے تو ہمارے علاقے کے یہاں میرے دوست ہیں بہت اچھے دوست ہیں آئیے ان سے آپ کو ملواتے ہیں اور جانتے ہیں کیسی یہ لائف اپنی گزار رہے ہیں سامنے علیکم جی جی بھائی کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہے یہ بکریوں کا ہی کام کرتے ہیں آپ لوگ کتنی بکریاں اس وقت آگ پاس موجود ہیں تو یہ کوئی دودھ وغیرہ بھی دیتی ہیں یا صرف ان کو آپ مقصد گزارہ ٹھیک ہو رہا ہے بارش آج آپ کے علاقے میں کیسی ہوئی ہے تو یہ ان کے بکریوں کے بچے وغیرہ آپ کوئی بیچ لیتے ہیں جی جناب بہت شکریہ اچھا مظفر بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کون سی نسل کی یہ بکریوں ہیں چولوستانی بکریوں ہیں ان کی کیا خاصیت آپ کیوں آپ نے ان کو رکھا ہوا ہے دیسی بکریوں آپ نے کیوں نہیں رکھی مقصد میں گرمی برداشت کر لیتی ہیں دودھ بھی دوتے ہیں ان کا ماشاءاللہ پھر تو بہت بڑی بات ہے نا اب کتنی بکریوں جو ہوں یہاں پر دودھ دے رہی ہیں بکریوں ہیں دوری بندہ سے بکریوں ہیں اچھا بہت مہربانی جناب شکریہ ناظرین آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس چولوستانی علاقے میں سروائیو کرنا کافی مشکل ہے اب یہ میرا ایک دوستی ہے ہمارے بستی کا ہی ہے تو شروع سے ان کے پہلے اس کے والد بھی یہی کام کر رہے تھے اب یہ بھی یہی کام کر رہے ہیں بکریوں چرہتے ہیں اب یہ صبحوں سے نکلا ہوا ہے اور اب یہ واپس آرہا ہے اب اثر کی ازہان ہو رہی ہے اس وقت اب یہ واپس آرہا ہے دیکھیں سارا دن صرف پانی کی ایک بوتل ہوتی ہے ان چرواؤں کے پاس سارا دن سہراؤں میں ریت کے بڑے بڑے ٹیلے جن کو عام زبان میں ٹبے بھی کہتے ہیں وہاں پر یہ چراتے ہیں بکریوں اب یہ واپس آرہا ہے اب یہ جائیں گے کوئی بکریوں کا دودھ ہوئیں گے تو پھر اپنے بچوں کو کھلائے پلائیں گے یہ اس طرح کی زندگی چل رہی ہے خاص طور پر یہ چولوستان علاقے میں اثر کی ازانیں بھی ہو رہی ہیں اس وقت تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے اب یہ سامنے دیکھیں یہاں پر یہ پہلے بارش ادھر سے ہوتی ہوئی اب یہ اس طرف چلی گئی ہے کافی بارش ہو رہی ہے سربادل بھی نظر آرہے ہیں